یہ چیزیں پتا چلتی ہیں کہ کوئی وہ کسٹمر پکڑا گیا آپ پھر سمگلرز کے لیے ہیں لیکن وہ جیسے مقدار بڑھتی جائے گی ایسے ہی سزائیں بڑھتی جائے گی اور اب کیپیٹل پنشمنٹ تک عمر قید تک کی سزائیں اس میں دے دی گئی ہیں کہ اگر زیادہ مقدار میں ہوگا تو اس میں سویر سزا یعنی کہ عمر قید بھی ہوگی اور اس کے بعد ہوتی ہیں کوئی ایسے آپ کے knowledge میں ایسے cases ہیں جی جی بالکل ہوتی ہیں اور آپ daily routine میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سزائیں ہوتی ہیں اب اس میں ایک issue یہ ہوتا ہے کہ trial court سے تو سزائیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ higher court سے بعض وقت بری ہو جاتی ہیں آگے زمانت مل جاتی ہے زمانت مل جاتی ہے بری ہو جاتی ہے اس کی reason یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری courts ہیں وہ courts of law ہیں courts of justice نہیں ہیں یعنی prosecution ہماری اتنی strengthen نہیں ہوتی کہ وہ latest تقاضوں کے مطابق اس پہ investigation کریں وہ اس طرح کے proof دے سکیں اب ایسے proof جہاں پہ proper prosecution ہوتی ہے اور proper اسے چلان پیش کیا جاتا ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کے بعد وہ اس کے procedure جو ہیں وہ adopt کیے جاتے ہیں تو اس میں سزا لازمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ سزائیں ہوتی ہیں اور ان پہ عمل درامت بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اچھا اتنی سزائیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے laws بھی آگئے لوگوں کو سزائیں ہو بھی رہی ہیں daily basis پہ لیکن still ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کی جو جرم کی جو وہ ایک ہے اقتعداد ہے وہ کام نہیں ہو رہی دن بہ دن ہمیں آئے دن ہمیں پتا لگتا ہے کہ جی نئی نئی چیزیں ہمیں پتا لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چیزوں میں کمی نظر نہیں آتی اس کا کوئی reason آپ کو لگتا ہے اس کی سب سے بڑی reason ہماری prosecution میں کمی ہے جنہوں نے investigation کر دی ہیں یعنی جہاں سے narcotics پکڑی گئی وہاں ایک proper procedure فالو کیا جاتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ ہماری courts of law ہیں courts of justice نہیں ہیں law کے مطابق اگر prosecution ہوئی تو اس میں سزا سے کسی صورت ممکن نہیں اگر اچھا کوئی investigation officer آ گیا اور اس نے proper prosecution کی یعنی کہ اس کے کچھ stages ہوتی ہیں جیسے narcotics پکڑی جاتی ہے وہاں سے sample لیے جاتے ہیں وہاں سے investigation proper ہوتی ہے وہ witnesses ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو مالخانہ میں رکھا جاتا ہے پھر مہرر مالخانہ کو پیش کیا جاتا ہے پھر وہ witnesses recovery کے آتے ہیں اس کے بعد laboratory بیج جاتی ہے یہ اگر تمام process adopt کر لیے جائیں properly تو کوئی صورت نہیں ہوتی کہ بچا جائے اس میں ہماری courts بالکل اس میں کسی کو relax نہیں کرتی جہاں پہ ذرا سا بھی prove ہوتا ہے وہاں پہ یہ لازمی سزا دی جاتی ہے جن صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے آئیس کا ذکر کیا اور واقعی یہ بہت بڑا challenge ہے اس وقت خاص طرح پہ ہماری youngsters آن فورچنٹلی